دوستو موٹی ویسنل ٹیکنولوجی میں آپ سبک سواگت ہے میں عمران سیفی دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا ہم عمروق کے بارے بات کرے گی عمروق کے پیڑ کے پیڑ سے عبنی کیسے بناتے ہیں آج ہم گوٹی کے بارے بات کرے گی گوٹی کیسے تیار کرتے ہیں گوٹی کا جو میتھوڈ ہوتا ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو گوٹی بنانے سے پہلے ہمارے جو پلانٹ ہے ہماری جو اسٹیم ہے ہماری جو پلانٹ کی جو اسٹیم ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو ہمارے جو پلانٹ کی جو اسٹیم ہے وہ کس سائج کی ہونی چاہیے جو ہمیں دوسرے پلانٹ ہمیں تیار کرنا ہے تو ہمیں یہ جو ہے اس کا جو سائج ہے ہمیں یہ سائج رکھنا چاہیے اس کے بعد ہمیں گوٹنگیں دے تو ہمیں گوٹی بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا سمان کی آفصکتہ ہوتی ہے تو دوستو ہمارے پاس جو آفصکتہ جو ساماغری ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ایک سویل ہونی چاہیے جس کے اندر ہم نے یوریا ڈالا ہے یوریا کا مطلب ہوتا جو ہمارا جو پلانٹ ہے جو ہمارے جو اسٹیم ہے اس کی جو انکرون جو ہوگا جو ہم اس کی کٹائی کرے گے تو ہمارے جو سویل ہے ہمارے اس میں کچھ یوریا ڈالاوا ہوا ہے اور دوستو اس کے بعد ہمارے پاس ایک پنی ہے جو ہمیں اس کے اوپر لپیٹنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک رسی ہے جو ہمیں اس کے بعد اس کے اوپر لپیٹنی ہے اور ہمیں اس ٹینی کو اسٹیم کی جو ہماری جو اسٹیم ہے اس کو کٹنے کے لئے ہمیں ایک چاکو یا ہمیں ایک بلیڑ کی آفصکتہ ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے ہمیں جو ہے ہمارا جو اسٹیم ہے ہماری جو اسٹیم ہے ہم سب سے پہلے اس کو چھیل لیتے ہیں اس کی جو ہم اسے چار طرف سے جو ہے دوستو ہم اسے چھیل لیتے ہیں کیونکہ یہ جو بوٹنگ ہے جو ہمارا جو اس کو تیار کرنا ہے جو ہمارا امروٹ جو ہے یہ جو انکران ہوگا جہاں سے یہاں سے روٹ جو نکلے گی ہمیں یہ صحیح طریقے سے اس کو اس کو صحیح طریقے سے جو ہے ہمارا اس کو تیار کر لیتے ہیں دوستو اب تم دیکھو گے کہ جو یہ ہے ہمارا جو گھوٹی ہے یہ ہم نے تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں جو ہماری جو ہم نے ساماگری ہم نے جو ساماگری دی تھی دوستو جو ہماری جو اسٹیم ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کے بعد جو ہمارا پاس جو سویل ہے اب ہم سویل کی کچھ مٹی جو ہے ہم اپنے جو ہماری اسٹیم ہے جو ہمارا تیار کری ہے ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دے گی جو ہماری سویل ہے دوستو آپ دیکھو گے دوستو آپ دیکھو گے کہ جو سویل ہے ہمارا ہمارا جو ہے ہم نے اس کو تیار کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پنی ہونی چاہیے پنی جو دوستو جو ہے پنی جو کریوگ جو ہوتی ہے ہمارا جو اس کا جو تامپریچر ہے اس کو چینج کر کے رکھتا ہے تو ہم اس کے بعد اسے پنی سے لپیٹے گی پنی سے لپیٹنے کے بعد اس کو پنی سے لپیٹتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس رسی ہونی چاہیے رسی جو ہے رسی جو ہمارے پاس ہونی چاہیے دوستو اس کے بعد ہم پنی لپیٹنے کے بعد ہم اس کو رسی سے باندے گی رسی سے جو ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو لپیڑ دیتے ہیں جو صحیح طریقہ ہوتا ہے ہمارا اس کو ہم لپیڑ دیتے ہیں یہ ہم لپیڑ رہے ہیں اس کو جو ہمیں تیار کرنی ہے تیار کرنی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ جو ہماری جو اس ٹیم ہم نے اس پر پولاتکین اور ہم نے اس کو رسی سے بان دیا ہے تو دوستو یہ جو اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ ہمارا جو اس ٹیم جو ہمارے تیار ہوئی ہے دوستو جو بھوٹی ہے ہم نے تیار کر دیا ہے بھوٹی ہم نے اس طرح سے ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے اگر ہمیں ایک پلانٹ سے ہمیں جو ہمارا امروت کا پلانٹ ہے ہمیں دوسرے پلانٹ ہمیں اس کو گملے میں اگر لگانا ہے تو ہم اس طرح سے ایک اچھی پلانٹ جو سب سے زیادہ فل دیتا ہو اس امروت کو اس امروت کے پیڑ پر جا کے اس کی گوٹی تیار کر کے جیسے میں نے آپ کو ویدی بتائی ہے یہ گوٹی ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں کرنے کے بعد یہ ہمارا جو سمیں لے گا یہ ہمارا جو اس کی روٹ جو اس کی نکلے گی جو انکورن جو ہوگا وہ ہمارا ایک ہفتہ لگتا ہے ایک ہفتہ لگتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کام کرنا ہے اس کو ہمیں یہاں سے اس کی پولکین ہمیں چھوٹانی ہے اس کے بعد ہمیں یہ کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کر کے اس کو جو ہے ہم اس کے بعد اس کو ہم ایک گملے میں لگائے گے دوستو اس کا ہم نے جو آج جو ہم نے آپ کو بوٹنگ بتایا اب اس کا جو ہم دوسرا پارٹ آپ کو بتائے گے اس کے بعد بتائے گے جب ایک ہفتے بعد آپ کی جو بوٹنگ تیار ہو جائے گی جب اس کی روٹ تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی ویڈیو بنا کے اس کو جو ہم پلانٹ جب اس کو ایک گملے میں ہم لگائے گے تو ہم اس کے اوپر اس کا دوسری جو پارٹ جو پارٹ ٹو ویڈی جو آئے گا ہم اس کے اندر آپ کو سبجائے گے دوستو موٹیویشنل ٹیکنولوجی آپ سبی کا سواگت کرتا ہے ایگری کلچر ایگری کلچر ریسرچ آپ ایگری کلچر کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو دوستو ہمارے کمنٹ کے جریے آپ نیچے نیچے کمنٹ کے جریے آپ ہم سے کوئی بھی کوشن آپ اس کا سولیشن ہم سے پاس سکتے ہو دوستو میں امران سیفی آپ کا ہمارے ہمارے اس چینل کو دیکھنے کے لیے سسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے میں آپ کا بھائی امران سیفی دھنیواد